اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم جا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی وڈیو کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری دنیا اس مرض میں مبتلا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں کہ اس مرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کیونکہ ایلوپیتھک میں میڈیسن یوز کر کر کے لوگ اڈکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ مستقل طریقے سے یہ پیچھے لگ جاتی ہیں گولیاں جو کہ ان کو لازمان استعمال کرنا پڑتی ہیں اور اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہو پاتا لیکن آج میں نسخہ آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت آسان سمپل سا نسخہ ہے جو کہ صرف ایک دو جڑی بوٹیاں ہیں جو آپ نے لے کے استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دن کے استعمال سے اس سے آپ کی ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ جائے گی لیکن جو اس کے اسباب ہیں اس سے بھی آپ کو جان چھوڑوانا پڑے گی اب اس کے اسباب میں ہائی بلٹ پریشر کے اسباب میں کیا آجاتا ہے کہ اگر تو شریعانوں کی سختی ہے مطلب ہارڈ ہو گئی ہیں جو آپ کی وینز ہوتی ہیں تب یہ مسئلہ دیکھنے میں آجاتا ہے اور اگر کلیسٹرول کی زیادتی ہو گئی ہے مطلب خون میں اگر چربی زیادہ ہو گئی ہے تب بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آجاتا ہے اور اگر دماغی اور جسمانی محنت کا کام زیادہ کرتے ہیں تب بھی یہ ہو جاتا ہے مطلب بلٹ پریشر ہائی یا رنج و فکر اگر ایک دم سے کوئی ایسی خبر سن لینا تب بھی بلٹ پریشر ہائی ہو سکتا ہے یا غصہ زیادہ آجانا اس کے علاوہ تماکو نوشی کا زیادہ کرنا یا شراب نوشی وہ زیادہ کرنا ہے یا شراب کی کسرت جس کو کہہ لیں تو بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ مختلف امراض بھی ایسے موجود ہیں جیسا کہ کچھ میدہ اور جگر کی امراض ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آ جاتا ہے جیسے بدحضمی ہے یا دائمی قبض ہے یا پھر اگر ہم دوسری طرف بات کرلیں کچھ بیماریوں کی تو آتشک کی وجہ سے یا پھر سوزا کی وجہ سے جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرلیں تو ایک بہت خاص قسم کا جو اس کا سبب بنتا ہے اور دیکھنے میں یہی آیا کہ سب سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا سبب بننے والا جو مرض ہے وہ موٹاپہ ہے تو موٹاپے سے بھی جان چڑھوائیے اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس کے اسباب میں آتی ہیں تو اگر ان میں سے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ کٹرول کیجئے تو بلڈ پریشر جو ہے انشاءاللہ خود ہی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا یہ نسخہ جو ہے میں آپ کو جو دے رہا ہوں یہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ کچھ ہی دن کے استعمال سے جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم علامات کی بات کر لیں تو سر میں در جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سر چکراتا ہے اور بے خوابی ہو جاتی ہے نیند جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی مطلب جیسے ہی آپ سوئے ہیں کچھ دیر سونے کے بعد جو ہے آپ کی آنکھ کھل جائے گی مطلب نیند کچھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ سانس پھولنا یا پھر دل گھبرانا اس مرض میں دل بھی بہت زیادہ گھبراتا ہے اب نارمل بلڈ پریشر جو ہے ون ٹونٹی بائی ایٹی ہوتا ہے تو اگر اس سے اوپر ہے اگر آپ چیک کروا دیں تو اس کو بلڈ پریشر ہائی ہم کہہ لیتے ہیں تو اب جو ہے اس کے لیے ہم کیا نسخہ استعمال کریں گے اور کیا کیا چیزیں ہمیں بزار سے لینی ہوں گی تو آپ کو سیدھا نسخہ کی طرف ہی لیے چلوں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی تو دوستو آ چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک پہ ہمیں چاہیے ہوگی چھوٹی چندن جسے اسرال بھی بولتے ہیں اور نمبر دو پہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے سندل سفید یہ دو چیزیں ہم نے صرف لینی ہے دونوں چیزوں کو ہم نے ہم وزن لینا ہے اسرال بھی آپ لے لیجئے بیس کرام اور سندل بھی آپ لوگ لے لیجئے بیس کرام ان دونوں چیزوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے ان کا پاودر کر لینا ہے اور بزار سے آپ کو ملیں گے زیرو نمبر کیپسول جس کو اگر آپ عام زبان میں کہیں تو پانچ سو ایم جی کا کیپسول آپ کو بزار سے مل جائے گا آپ نے وہ جو ہے اس کو فل کر لینا ہے اچھے طریقے سے بھر لینا ہے اور صبح اور شام دو وقت آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو شربت سندل مطلب مل جائے تو اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو بہت زیادہ بینی فٹس ہیں اگر شربت سندل موجود نہیں بھی ہے تو آپ پانی کے ساتھ بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے صبح و شام دو ٹائم استعمال کرنا ہے پانچ سو ایم جی کا کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے کچھ ہی دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر سے اپنی جان چھوٹی نظر آئے گی اور اگر وقتی طور پر بھی آپ لوگ اس نسخہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کو بنا کے رکھ لیجئے اکثر لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جن کا کبھی کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ اس نسخہ کو بنا کے رکھ لیں انشاءاللہ ایک کیپسول سے جو ہے بلڈ پریشر فوراں جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا اور اگر آپ اس کو مستقل اگر آپ کو بلڈ پریشر رہتا ہے تو آپ اس کو مستقل طریقہ سے استعمال کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت امید سے کہہ سکتا ہوں شفاہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی تو جب آپ صحت یاب ہوں گے تو مجھے اپنی ضرور دعوں میں یاد رکھئے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم زیاد شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ